کہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگیں تو جگہ برکت والی بنتی ہے اور اسے آبا کا عقیدہ ہے کہ بن گئی ہے اور وہاں سے برکتیں جا کے وصول کرتے ہیں اس سلسلہ میں یہ صحیح بخاری شریف دیکھ لو صحیح بخاری شریف اس کے اندر حدیث نمبر پانچ سو چھے ہے صفحہ نمبر ایک سو تین تیس ہے وہاں اس مسئلے کی حقیقت لکھی گئی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگیں تو برکت کتنی بنتی ہے اور اللہ کے فضل سے ٹھنڈی ہوائیں مدینہ شریف کی چل رہی ہیں دلیل ایسی ہے کہ جگہ عام تو عام رہ گئی اگر وہ قابے کے اندر قدم لگائیں تو وہ حصہ دوسرے قابے سے افضل ہو جاتا ہے میں ملنگوں کی بات نہیں کر رہا میں تو اسے حابہ کی بات کر رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سنو حدیث شریف پانچ سو پانچ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نافع روایت کرتے ہیں جب وہ قابہ شریف میں داخل ہوتے تھے جیسے اب دروازہ اسی جگہ اس وقت بھی تھا بعد میں ایک پر متوہ بدلہ لیکن پھر اسی جگہ نصب کر دیا گیا تو جب قابہ میں داخل ہوتے تھے مشاق کیبلہ وجہی سیدھے چلے جاتے تھے یعنی دائیں بائیں مڑتے نہیں تھے داخل ہوتے تھے تو سیدھے چلے جاتے تھے وجعل الباب کیبلہ زہرہی اور دروازہ پشت کے پیچھے رکھتے تھے یعنی جس طرح بندہ داخل ہو تو سفرنٹ کو چلا جا قابہ کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھے دیوار کی طرف چلتے تھے اور دروازہ پیچھے ہوتا تھا تو کہتے ہیں قریبا من سلاس اتیاز روح صلح جب اگلی دیوار تک تین گز کا سفر رہ جاتا تھا تو وہاں کھڑے ہو جاتے تھے تو کیا کرتے تھے وہاں صلح وہاں نماز بڑھتے تھے کسی نے پوچھا قابہ تو سارا ہی قابہ ہے یہ پکی جگہ تم نے منتخب کی ہوئی ہے نہ آگے جاتے ہو نہ پیچھے جاتے ہو چونکہ استمرار کے ساتھ ذکر ہے کان ایزا داخل القابہ جب بھی قابہ میں داخل ہوتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا جب بھی داخل ہوتے تھے انداز یہ ہوتا تھا تو جس وقت یہ پوچھا گیا ان سے تو خود لکھا ہے راوی نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس جگہ اس لئے نماز پڑھتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جب فتح مکہ والے دن نبی علیہ السلام اندر تھے اور دروازہ بند ہو گیا تھا بلال تم بھی ساتھ تھے مجھے بتاؤ میرے نبی علیہ السلام نے نفل کہاں پڑے تو نافع کہتے ہیں بلال نے یہ جگہ مہین کی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو مہین فرمایا تھا کہ اس جگہ انہوں نے نفل پڑے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر سارے قابے کو عظیم سمجھتے ہیں مگر جہاں سرکار کے قدم لگے ہیں وہاں برکتیں زیادہ مانتے ہیں اور یہاں اس جگہ لکھا ہے ہم میں سے کوئی قابے میں جہاں بھی نماز پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے لیکن حضرت بلال کے کہنے پر انہوں نے وہ جگہ موجن کی ہوئی تھی اس واسطے کی تھی کہ سرکار کے قدم وہاں لگے ہیں تو اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ صحابی ہیں اور پڑھنی نماز ہے اور پڑھنی قابے کے اندر ہے اور قابہ تو انچ انچ پر قط بارا ہے لیکن پھر بھی جہاں سرکار کے قدم لگے وہاں سے آگے پیچھ نہیں جاتے تو پتا چلا محبوب کے قدموں کی برکت کو ماننا ملنگوں کا عقیدہ نہیں یہ رب کے عظیم بندوں کا عقیدہ ہے